اس عورت کی قدر عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر کبار صحابہ کے بڑے صحابہ کے دلوں میں کتنی تھی اس کا اندازہ لگائی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ امیر المومنین بن چکے تھے مسلمانوں کے خلیفہ دنیا کی بڑی بڑی طاقت تھیں جن کے نام سے لرستی تھی وہ سواری پر سوار ہوکے جا رہے تھے دوسرے صحابہ بھی اور دوسرے اہلِ ایمان بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک گڑی عورت آئی ہے روک دیا عمر رکو اور پھر کہنے لگی عمر تم پہلے عمر تھے عمر کا مطلب چھوٹا سا عمر تو پہلے ہوں تُجادلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ اِلَى اللَّهُ اس سے شروعات سے کر رہے ہیں سورة المجادلہ مدنی سورت ہے تین رکو اور بائیس آیات پر مشتمل ہیں اس کے اس کی پہلی ہی آیت میں تُجادلُكَ کلمہ ہے اس کی وجہ سے سورت کا نام سورة المجادلہ مجادلہ کے معنی آتے ہیں بحث کے تقرار کے چونکہ ایک واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے جس میں ایک خاتون نے ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی اللہ نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے اور زہار کا مسئلہ ہے زہار اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح قرار دینا اس سے کیا اثر پڑے گا وہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے پھر مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں ان کی سازشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے سورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں ان کے اترنے کا ان کے نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے بیک گراؤن ہے واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت جن کا نام خولہ بنت ثالبہ ہے ان کے شوہرتِ حضرتِ عوث بن سامت مزار میں تھوڑی سختی تھی طبیعت تیز تھی ایک مرتبہ کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو بیوی سے کہہ دیا تُو میری ماں کی طرح ہے تیری پیٹ میری ماں کی طرح ہے اور پھر ان کو احساس ہوا احساس ہونے کے بعد انہوں نے رجوع کرنا چاہا تو بیوی نے کہا کہ تُو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لوں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ چکا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے ماں کی پیٹ کی طرح قرار دیا ہے چونکہ زمانہ جاہلیت میں کچھ مسئلے غلط جڑ پکر چکے تھے غلط رائی جو چکے تھے ان میں سے دو مسئلے ہیں ہم صورت العزاب میں پڑ چکے ہیں ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا حقیقی بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ باپ کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے بیٹا حلاق ہو گیا بیٹے نے اس کو طلاق دے دی اب عدد گزارنے کے بعد باپ بیٹے کی بہو سے کبھی بھی نکا نہیں کر سکتا ہے حقیقی جو بیٹا ہے حرام ہے ہمیشہ کے لئے لیکن مو بولا بیٹا ہے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے تو زمانہ جاہلیت میں اس کی بہو کو بھی یوں سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے لئے ہمیشہ آرام ہے تو وہاں بتایا گیا کہ حقیقی بیٹوں کی تو بہو ہمیشہ کے لئے حرام ہے لیکن مو بولو بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے دوسرا مسئلہ زہار کا تھا لوگ اپنے بیویوں سے کہہ دیتے تھے تو میری ماں کی طرح ہے تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے میری ماں کی ران کی طرح ہے اور اس سے بھی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی تھی یہ سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے وہاں بیان فرمایا تھا کہ تم اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی وہ ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہوتی اور مو بولے بیوٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے ہو یہ تمہاری اپنی مو کی باتیں ہیں خود گھر لیے ہیں مسئلے اصل مسئلہ یہ نہیں یہاں زہار کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے اور یہ اس وقت کیا تھا جبکہ دونوں کی عمر کافی ہو چکی تھی اولاد بھی ہو چکی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ میری جوانی کو وہ نچوٹ چکا ہے میرے پیٹ کو وہ نچوٹ چکا ہے اور آپ میرے بچے بھی ہیں اور اخیر عمر میں جا کے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے زہار کر دیا ہے میرے لئے کوئی حل نکالی ہے چونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی رہنمائی نہیں آئی تھی اس بارے میں تو جو پہلے چیز چلی آ رہی تھی حضور نے کہا کہ بھائی مجھے تو ایسا رکھتا ہے کہ تم حرام ہو گئی ہو اپنے شوہر کے لئے تو بحث کرنے لگی تقراہ کرنے لگی اللہ کے نبی میرے لئے حل نکالی ہے میں اب کہاں جاؤں گی میرے بچوں کا کیا ہوگا میری وحشت میری تنہائی کو بھی دیکھئے میری پریشانی کو بھی دیکھئے آپ کوئی حل نکالی ہے آپ پر تو وحی آتی ہے کیا اس بارے میں وحی نہیں آئی حضور علیہ السلام نے کہا نہیں وحی نہیں آئی حضور تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد جبریل امین وحی لے کے آگئے اور یہ آیات اتری اللہ تعالی نے اس عورت کی بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہنے لگی اچھا آپ میری بات نہیں سنتے میرے لئے حل نہیں نکالتے ٹھیک ہے میں اللہ سے شکایت کرتے ہوں اب اللہ سے کہتی ہوں وہ حل نکالے گا اور پھر اللہ نے حل نکالا ساتوں آسمان کے اوپر سے وحی آگئے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی اس عورت کی قدر عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر کبار صحابہ کے بڑے صحابہ کے دلوں میں کتنی تھی اس کا اندازہ لگائی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ امیر المومنین بن چکے تھے مسلمانوں کے خلیفہ دنیا کی بڑی بڑی طاقت تھیں جن کے نام سے لرستی تھی وہ سواری پر سوار ہوکے جا رہے تھے دوسرے صحابہ بھی اور دوسرے اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک گڑی عورت آئی ہے روک دیا عمر رکو اور پھر کہنے لگی عمر تم پہلے عمر تھے عمر کا ملکہ چھوٹا سا عمر تم پہلے عمر تھے لوگ تمہیں عمر کہتے تھے پھر تم عمر بن گئے اور آج کل تم امیر المومنین بنے پھرتے ہو خلیفہ المسلمین تم کو مسلمانوں کا حکمرہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر وقت اس بات کے لیے چوکننا رہتا ہے کہ کہیں ضروری کام مجھ سے نہ رہ جائے اور جو حساب کتاب سے ڈرتا ہے وہ اپنا کام صحیح صحیح کرتا ہے یہ نصیت کرنے لگی اور حضرت عمر چپ چاپ سنتے رہے جب عورت اپنی بات سنا کے چلی گئی تو ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت ایک بڑھیا معمولی سی عورت اور آپ کو روکا اور اس طرح زجر ڈانٹنے کے انداز میں تمبی کے انداز میں باتیں کرتی رہی اور آپ سنتے رہے چپ چاپ حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ صبح سے لے کر شام تک مجھے اسی طرح روکے رکھتی اور اب باتیں سناتی رہتی عمر چپ چاپ سنتا رہتا سوائے فرض نمازوں کے کہ اس کے لئے وقت نکالتا ورنہ وہیں کھڑا سنتا رہتا تم نہیں جانتے ہو اس عورت کیونکہ یہ عورت کون ہے یہ عورت وہ ہے جس کی شکایت جس کے دل کی آواز جس کی فریاد اللہ تعالیٰ نے ارش و آلے نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سننے وہی نازل فرمائیتی عمر کی کیا حیثیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لئے آگے حل نکالا مشکل سے راستہ نکالا تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول اللتی اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں وَتَشْتَكِي لَاللَّهُ اور اپنا دکھڑا اللہ کو سنا رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں یہ عورت جب اپنے پریشانی لے کے آئی تھی نا تو حضور میرے گھر میں تھے میرے حجرے میں تھے اور ایک طرف حجرے میں ایک طرف حضور بیٹھے تھے یہ عورت آئی تھی میں ایک طرف بیٹھی تھی وہ چپکے چپکے حضور سے کیا کہہ رہی تھی قسم بخدا میں بھی نہیں سن رہی تھی مجھ تک آواز نہیں آ رہی تھی وہ چپکے چپکے حضور سے بات کر رہی تھی اپنی مشکل پیش کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اللذی وسیع سمعوه الاسوات تعریف ہے اس اللہ کی جو ہر ایک کی سنتا ہے زور سے بولے اس کی بھی چپکے سے بولے اس کی بھی اندھیرے میں پکارے اس کی بھی روشنی میں پکارے اس کی بھی سمندر کی گہرائیوں میں پکارے اس کی بھی ہر ایک کی سنتا ہے اس عورت کی سنی وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَابُ رَكُمَا اللہ فرما رہے ہیں اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا آپ کہہ رہے تھے بھائی تو حرام ہو گئی اب تمہارے لئے کوئی دوسرا راستہ مجھے تو نہیں دکھائی دیتا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کیسے نہیں میں حرام ہمیشہ کے لئے ہوگی میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بڑاپے کا کیا ہوگا میرے لئے کیا ہوگا میری وحشت اور تنہائی کا کیا ہوگا اب حل نکالیے اللہ گفتگو کو سن رہا تھا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے ہر زمانے میں سنتا ہے ہر زمان میں سنتا ہے ہر مکان میں سنتا ہے ہر زبان میں سنتا ہے ہر مخلوق کی سنتا ہے اندھیرے میں سننا ہے روشنیوں میں سننا ہے خلوت میں سننا ہے جلوت میں سننا ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ دیکھنے والا ہے اس سے ایک اور بات جو بہت زیادہ شور و ہنگامے کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ مسلم معاشرے میں مسلم سماج میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے عورتوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاکیزہ دور میں دیکھئے عورت اپنا مدہ کس ڈنکے کی چوٹ پر کس جرت کے ساتھ کس حمد کے ساتھ کہہ رہی آپ حل نہیں کریں گے میرا مسئلہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں اور وحی کا انتظار کر رہے اور پھر اللہ نے اس کی بات کو سنا اور اس کے لئے حل نکالا آگے حل جو نکالا تھا دیکھیں اللہ کے نبی سے بحث کر رہی مجادلہ کے معنی جھگڑا کرنا ہاں یہ ایک معمولی عالم کوئی خطیب کسی امام سے کوئی آدمی جھگڑا کر لینا وہ بھی دل میں بٹھا لیتا ہے اچھا لوگوں کے سامنے مجھ سے بحث کی اور مجھ سے اس طرح بات کی اللہ کے نبی نبیوں کے سردار ہے اور ان سے بحث کر رہی ہے اور آگے جب مسئلہ کا حل نکالنے کی باری آئی نا تو کہا کہ بھائی غلام آزاد کرو کہا غلام آزاد کی استطیق نہیں ہے تو کہا دو مہینے مسلسل روزے رکھو کہا میرا شوہر تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کمزور ہے تو کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو کہا کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں آپ ہی انتظام کر دیجئے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے والی اس عورت کے لئے اللہ کے نبی خود انتظام کرے گا ٹھیک ہے ابھی کوئی خجور وغیرہ لاتا ہے کھانے کی غلے کے چیز تو میں تمہیں دے دوں گا اس طرح حل نکالا تو بات یہ چلی تھی کہ عورتوں کی بات کو کیا دبایا جاتا ہے نہیں حضرت عمر کا پھر میں نے ابھی واقعہ سنایا کس جرت کے ساتھ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی حالانکہ عمر سے بات کرتے ہوئے تو بڑے بڑے گھوراتے تھے شیطان جن کو دیکھ کے گلی چھوڑ دیتا ہو راستہ چھوڑ دیتا ہو اس عمر کا روب دب دبے گا کیا عالم تھا لیکن جس جرت کے ساتھ اس نے بات کی ہے نصیت کی ہے تو یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ ایک پرپیگنڈا ہے جو اسلام کے بارے میں عورتوں کے سلسلے میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتایا تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ظہار اصل ظہرن سے ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں عام طور پر اپنی بیوی کو حرام قرار دینا ہو اپنے اوپر تو عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا تھا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اب علماء نے یہ کہا کہ صرف پیٹھ نہیں محرم جو عورتیں ہیں یعنی ہمیشہ کے لئے جو حرام ہیں جن سے نکا نہیں ہو سکتا ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے پوتی ہے نواسی ہے بتیجی ہے بانجی ہے باپ کی بیوی ہے حقیقی ماں نہیں دوسری اگر باپ دوسری سے شادی کر لیتا ہے رضائی بہن ہے جو شریک ہے رضائی ماں ہے یہ وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لئے نکا حرام ہیں اگر کوئی آدمی ان کے ایسے عضو بوڈی کے ایسے پارس سے اپنی بیوی کو تشبیح دیتا ہے اپنی بیوی کو قرار دیتا ہے جس عضو کا دیکھنا حرام ہے اب ران محرم عورتوں کے نہیں دیکھ سکتے ہیں پیٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں ایسے عوض جن کا دیکھنا آدمی کے لیے حرام ہے اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کا بھی اس عوض سے بوڈی کے اس پارس سے اپنی بیوی کو تشبیح دے کہ تو تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے مجھ پر تو تو میری ماں کی ران کی طرح ہے اس طرح کر دے اس کو کہتے ہیں زہار اللہ نے فرمایا جو زہار کرتے ہیں تو یہ سننے ماہن امہاتہم وہ ان کی حقیقی ماہی نہیں بن جاتی ہے جسے زمان جاہلیت میں لوگ سمجھ لیتے تھے کہ ماہ قرار دے دیا اس کا مطبعہ ہمیشہ کے لیے حرام کہا وہ حقیقی ماہی نہیں بن جاتی ہے اِن امہاتم اللہی ولدنہم سنو حقیقی ماہ تو وہی ہے جس نے جنم دیا ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو بس وہی حقیقی ماہی ہیں ہاں یہ جو بات تم کر رہے ہو نا اِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا یہ منکر بات ہے ناپسندیدہ بات ہے ایک حلال چیز کو تم اپنے اوپر حرام قرار دے رہو یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اور یہ جھوٹ بات بھی ہے کوئی بیوی مانی بن جاتی ہے جھوٹ ہے خلاف واقعہ بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وَإِنَّ الْلَعَفُونَ غَفُورُ اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اگر کوئی اس طرح کر دے فوراں توبہ کر لے اللہ بخش دے گا معاف فرما دے گا وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِشَائِهِمْ اور جو اپنی بیویوں سے زیہار کرتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُو فِلْ لُوڑتے ہیں اس بات کی تب جو انہوں نے کہی یعنی زیہار کرنے کے بعد چونکہ کہتو دیا ہے میرے ماں کی طرح ہے طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے بیوی کو طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے نا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اب کیا ہوگا آگے میدہ کیا ہوگا اگر بچے ہیں تو بچوں کا کیا ہوگا اب تک تو بیوی تھی صرف بیوی نہیں تھی خادمہ بھی تھی خادمہ بھی تھی سارے کام کر رہی تھی اب جب اکیلا ہوا ہے نا تب پتا چلنا ہے ناشتہ کون پکائے کھانا کون پکائے کپڑے کون دھوئے یہ سب خادمہ ہی کرتی ہے بیوی کا کام دھوڑی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے تب سوچتا ہے بھائی اس کے لئے کوئی راستہ ہونا چاہیے کوئی گلی نکلنا چاہیے مولویوں کے پاس آتا ہے مولی صاحب ہو گیا ہے اب کوئی راستہ نکالو کوئی گلی نکالو کسی طرح سے بھی مسئلہ بیٹھ جائے اس طرح نکالو تب مولی کے پاس گلی تھوڑی ہے کوئی لوگ سمجھتے ہیں مولوی گلی نکال لیتے ہیں گلی تھوڑی ہے جو مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ رہے گا اگر مسئلہ ہے گنجائش وہ مسئلہ بتاتا ہے ورنہ زبردستی کوئی گلی تھوڑی نکلے گی تو بہتحال بعد میں احساس ہوتا ہے اور یہ تو میں نے غلط قرار دیا ماں کی طرح قرار دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ رجوع کریں ان کو اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھیں تو فرمایا کہ بیوی کی حیثیت سے رکھنے کا اللہ اب تعلق قائم نہیں کر سکتا ہے اب اس کی شکل یہ ہے فتح حریر و رقبہ غلام آزاد کرو اگر غلام ہے تو اس سے پہلے تم اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو میاں بیوی کی حیثیت سے رہ نہیں سکتے ہو یعنی تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو باقی دوسری بات چیت ہے گھر میں رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں من قبل ایتماسا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوو یعنی قربت نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ غلام آزاد نہ کر دو اور اللہ تمام حالات سے واقف ہیں اللہ کو پتا تھا قرآن اتر رہا ہے اس وقت غلامی کیا دور تھا تو غلام لوگ آزاد کر سکتے تھے بعد میں حالات نہیں رہیں گے ہر زمانے میں اس طرح کے تو حالات نہیں رہیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا بیئے یہ تمہیں نصیت کی جاتی ہے اس نصیت پر عمل کرو اور دیکھو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اگر غلام کی طاقت نہیں ہے غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو دو مہینے مسلسل روزے رکھو روزے رکھنے شروع کیے ہیں بیچ میں تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو اور مسلسل دو مہینے روزے رکھنے پڑیں گے بیچ میں گیپ ہو گیا بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ ایک سے شروع کرنا پڑے گا اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکے بیمار ہے بہت زیادہ بڑا ہے مسلسل دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو کہا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے صبح شام کہہ لیجئے دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اور کھانا میڈیم سائز کا ہے نہ بہت آلہ کوالٹی کا نہ بہت ہی گھٹیا اور معمولی گھروں میں جو عام طور پر میڈیم کھاتے ہیں وہ کھانا دو وقت کا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ مسکینوں کو ایک دن میں کھانا کھلا دیا اب آپ بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں اور اگر کوئی ساٹھ مسکینوں کو نہیں ایک ہی مسکینوں کو کھلانا چاہ رہا ہے تو پھر ساٹھ دن کھلانا پڑے گا دونوں وقت کا لیکن اس میں پریشانی ہے کہ ساٹھ دن کھلانے سے پہلے تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھلا دیا تو ایک دن میں آپ فری ہو گئے ہیں اب آپ آگے کے آپ کے لئے سہولت اور آسانی ہے ایک مسکین کو کھلا رہے ہیں تو پھر آپ کو ساٹھ دن کا انتظار کرنا پڑے گا یہ اللہ تمہیں اپنے احکام بتا رہا ہے ہدایت بتا رہا ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو اب بہت بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا آرہ میری ماں ایسا مت کر تو ایک تو تکیہ کلام کے طور پر ہوتا ہے میری ماں ایسا مت کر کوئی وہ کرنا چاہ رہی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں تو تکیہ کلام ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ تو تو میری ماں کی طرح ہے زہار کا مسئلہ تو تھا انتی کظہری امی انتی علیہ کظہری امی اس طرح کی جملے بتا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے کوئی وہ کہتا ہے تو میری ماں کی طرح یہ کنایا کا لفظ ہے کنایا کا مطلب اب اس کا مطلب کیا ہے جس نے بولا اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب ہے اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ تیری عظمت میری ماں کی عظمت کی طرح ہے جس طرح میں اپنی ماں کو سمجھتا ہوں تیرے کو بھی سمجھتا ہوں تو تو کچھ نہیں ہے اگر اس کی مراد طلاق کی تھی تو پھر طلاق بائین ہو جائے گی یعنی جدہ ہو جائے گی نیا نکاح سے اب دوبارہ آپ اس کو اپنی زوجیت ملا سکتے ہو اور اگر زہار ہے اس کا مطلب کہ میں زہار مراد لے رہا ہوں تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے یہ یہاں بتایا گیا علام آزاد کرو ساڑ بسکینوں کو کھانا کھلاو یا مسلسل دو مہینے روزے رکھو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی بیان کردہہ دیں ان کو مت پھلانگو ان کے اندر رہو ان کے مطابق زندگی بسر کرو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور انکار کرنے والوں کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُ دُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انکار کرتے ہیں آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوا کر دیے گئے ہیں جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں اترا ہے ہمیشہ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالی نے بیان فرمائے نبیوں کی اللہ کی مخالفت میں جو بھی آیا ہے رسوا ہوا ہے آج بھی جو آئے گا وہ رسوا ہوگا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اب جبکہ ہم نے واضح آیتیں واضح موجزات اتار دیے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِينَ انکار کرنے والوں کے لئے کافروں کے لئے رسوا کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے يَوْمَ يَبَعْثُمُ اللَّهُ جَمِعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُهُ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکھٹا کرے گا دوبارہ اٹھائے گا زندہ کرے گا اور جو کچھ جس نے کیا ہے وہ بتائے گا ان کو احساہ اللہ وَنَسُوهُ کیسے بتائے گا اللہ نے ان کو گن رکھا ہے شمار کر رکھا ہے محفوظ کر رکھا ہے لوگ بھول گئے ہیں انسان کا مرتبی نسیان بھول جانے والا اول انسان اول ناس اول ناس محورہ ہے سب سے پہلا انسان بھی بھول جانے والا تھا آدم علیہ السلام کو کہا گیا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے بھول گئے درخت کو چکھ لیا تو وہ تو ہمارے باپ ہیں باپ کی جو اثرات ہوتے ہیں باپ کے وہ اولاد میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بھولنے والے ہیں تو انسان بھی بھولنے والے ہیں کتنے آمال ہیں کتنی حرکتیں ہیں کتنے گناہ ہیں کتنے کام ہیں ہم نے خود نے کیے ہیں اور ذہنوں سے اوجل ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں لیکن احصاہ اللہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے گن رکھا ہے محفوظ کر رکھا ہے شمار کر رکھا ہے لوہ محفوظ میں محفوظ ہے نامہ اعمال میں محفوظ ہے اللہ اس کے مطابق بدلہ دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ شَهِيد اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کی نگاہ میں ہر چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد مکہ میں تو جو بھی مخالف تھے اللہ کے نبی کے کھل لم کھلا تھے عذیتیں پہنچاتے تھے پریشان کرتے تھے رکاوٹیں ڈالتے تھے جو بھی تھے کھل لم کھلا تھے سب کو پتا تھا مدینہ میں آئے ہیں تو مدینہ میں آنے کے بعد کچھ لوگ تو کھل لم کھلا تھے جیسے یہودی یہاں بھی شرارتیں کرتے تھے پریشان کرتے تھے مخالفتیں کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اندر سے تھے یاری دوستی تعلقات کافروں سے تھے یہودیوں سے تھے ان کو منافق کہتے تھے تو یہودی اور منافق یہاں مدینہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اور عذیت بھی روحانی ایک تو جسم سے عذیت دینا وہ ان کی حمد نہیں تھی مدینہ میں روحانی فکری ٹینشن اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے جس سے جان بچھ کے ذہنی تقلیم میں مبتلا ہو ٹینشن میں مبتلا ہو جیسے ہوتا ہے کہ تین آدمی بیٹھے ہو اب ایک کو چھوڑ کر دو آدمی کانہ پوسی کرنے لگ جائیں وہ بچارے کو ٹینشن ہو جائے گی مجھے کیوں چھوڑ دیا میری بارے میں تو کہیں سازش تو نہیں ہو رہی ہے تو مدینہ میں اس طرح لوگ اللہ کے نبی اور صحابہ کو تقلیم دینے جان بچھ کے جہاں کہیں بھی صحابہ کو دیکھا یعودیوں نے منافقوں نے کچھ کام نہیں ہے پھر بھی ایک دوسرے کے پاس جا کر کانہ پوسی کرنے لگے سرگوشیاں کرنے لگے اور مسلمان کو تقلیم ہوتی تھی اور وہ یہ محسوس کرتا تھا پتہ نہیں میرے بارے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں کانہ پوسی کر رہے ہیں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ کے علم میں سب ہے اگلی آیت میں یہ آرہا ہے لیکن پہلے اللہ نے بتایا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو پتہ نہیں چلتا کسی کو اللہ کے علم میں سب ہے علم ترہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تین لوگ سرگوشیاں نہیں کرتے ہیں چپکے چپکے مشورے نہیں کرتے ہیں مگر چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پانچ لوگ چپکے سے سازشیں نہیں کرتے ہیں مشورے نہیں کرتے ہیں مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا عَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْسَرَ تین اور پانچ سے کم ہوں یا زیادہ ہوں مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَ مَا كَانُ جَهَاں کہیں بھی ہوتے کوئی انسان تنہا نہیں ہے کوئی دو دو نہیں ہے کوئی تین تین نہیں ہے کوئی انسان اکیلا نہیں ہے چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو چاہے آسمانوں میں ہو چاہے فضا میں ہو چاہے زمین میں ہو چاہے زمین کے نیچے ہو چاہے اندھیرے میں ہو چاہے روشنی میں ہو چاہے بزار میں ہو یا گھر کے کونے میں ہو کوئی اکیلا نہیں ہے ایک ذات ایسی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کی باتوں کو چپکے چپکے جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کو سن رہی ہے ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لئے جو کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ہاں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے قیامت کے دن اللہ ان کے عامال کے بارے میں پورا بتائے گا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ الشَّيِّنَ عَلِيمٍ بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشیاں مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو ان یہودیوں کو کہا کہ بھائی اس طرح باتیں مت کیا کرو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ ذہنی تکلیف میں ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے سرگوشیاں مت کرو کسی ایک کو چھوڑ کر دو کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ سرگوشیاں کرنے لگ جاؤ حدیث میں تو باقاعدہ اہلِ ایمان سے بھی یہ کہا گیا ہے مجلس کے عذاب میں بتایا گیا ہے کہ جہاں کہیں مجلس میں بیٹھے ہو تین لوگ بیٹھے ہو ایک کو چھوڑ کر دو ایک طرف کانا پوسی نہ کریں اگرچہ اس کے خلاف نہیں کہا جا رہا ہے سادشنی کی جاری ہے اپنی صحیح کوئی بات کہی جاری ہے پھر بھی اس کو مت چھوڑو ایک طرف مت کرو یا تو اٹھ کے کہیں اور چلے جاؤ اس کے سامنے کانا پوسی مت کرو کیونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا دشمنیاں یہیں سے شروع ہوتی ہے غلط فہمی سے مخالفتیں شروع ہوتی ہے دشمنیاں شروع ہوتی ہے ہوتا کچھ نہیں وہ تو بیچار ہے اپنے کسی مدہ اپنے مقصد کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتا ہے مجھے کیوں چھوڑا میرے ہی خلاف کوئی بات کہی جاری ہوگی اس لیے حدیث میں منع آیا ہے اس طرح سرگوشی کرنے سے تو فرمایا ان کو منع کیا گیا تھا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُ عَنُهُ پھر جس سے منع کیا گیا وہی کرتے ہیں بار بار اس طرح کانا پوسیہ کرتے ہیں سے آگے گزرنے زیادتی کے بارے میں اور رسول کی مخالفت کے بارے میں وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں ایسے انداز سے جس انداز سے اللہ نے سلام کرنے کو نہیں کہا ہے روایت میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آتے تھے انداز سے چونکہ مخالفت شدید نفرت ہوتی تھی مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم لام کو کھا جاتے تھے السلام علیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے موت تمہاری موت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے تھے وَعْلَيْكُمْ حضرت عائشہ ایک ورد میں بیٹھی تھی یہودی آئے اسی انداز سے سلام کا حضرت عائشہ کو تو غصہ آگیا کہا عَلَيْكُمْ السَّام وَلَعَنَكُمْ وَغَزِبَ عَلَيْكُمْ تم پر موت آئے تم پر اللہ کا غزب نازل ہو تم پر لانت ہو اللہ کی تم پر اللہ کی پھٹکار ہو حضرت نے فرمایا یا عائشہ عَلَيْكِ بِالْرِفْقِ اِيَّاكِ وَالْعُنْفِ وَالْفُوش عائشہ نرمی اختیار کرو بدکلامی سے بچو سختی سے بچو کہا ہے یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے یا السلام علیکم تم تھوڑی کہہ رہے날 یا السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہا عائشہ میں نے سن لیا مجھے سب پتا ہے لیکن میں نے بھی تو صحیح لوٹا دیا میں نے بھی وَالِكُمْ کہا کہ تم نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو میری طرف سے وَالِكُمْ السَّلَام السلام حضور رہنم نہیں کہتے تھے وَالَيْكُمْ جو تم نے کہا ہے وہ ہی تم پر لوٹے اگر وہ السلام علیکم کہتے ہیں تو بدکلامی کیے بغیر سختی کے بغیر میں نے وہی جواب لوٹا دیا ہے وہی کہہ دیا ہے سام بھی مر جائے اور لاٹی بھی نہ ٹوٹے السام والیکم کہتے ہیں تو میں نے والیکم کہہ دیا والیکم اللفتہ ہے جو تم میرے لئے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لئے اب تم سلام کہہ رہے ہو تو میری طرف سے سلام ہوتی ہو اور تم السام کہہ رہے ہو تو میری طرف سے بھی وہی ہے تو اللہ فرما رہا ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں اس انداز سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے سلام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کے خلاف سلام کرتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں اگر ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے تو اللہ عذاب کیوں نہیں دے دیتا ہے یہی ہوتا ہے یہودیوں کی بات نہیں عام انسانوں کی بھی بات ہے دلیل یہی لاتے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آجاتا ہے ان کو پتا نہیں کہ اللہ رحیم ہے اللہ رعوف ہے اللہ کریم ہے اللہ محلت دیتا ہے اللہ دھیل دیتا ہے اور اللہ چھوٹی چھوٹی سزائیں اس دنیا میں دیتا ہے بڑی سزائیں تو آخرت کے لیے اللہ نے چھوڑ رکھی ہے اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم ان سے کہہ دو اللہ تمہارے یہ جبارہ تمہارا جرم نبی کے بارے میں موت کی بدعا کرنا بہت سنگین ہے اس دنیا میں ہلکی سزا دے کے چھوڑے گا نہیں تمہارے لیے جہنم ہی کافی ہے وہاں بڑی سزا ہمیشہ کی سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے متعلق دو تین آتیں اور ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے